نوائیڈا کے نیتھاری گاؤں میں کنہیہ کمان نام کا تیرہ سال کا ایک لڑکا پھل اور سبزی کی رہڑی لگانے کو مجبور ہے کنہیہ کے مطابق پریوار کو پالنے کے لیے اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے دو سات پہلے کنہیہ کے پیدا کی موت ہو گئی تھی اور ماں بیمار ہے جبکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اس کا بڑا بھائی بھی بیروزگار ہو گیا ہے کنہیہ کا کہنا ہے کہ وہ صبح آٹھ بڑے رہیڈی لے کر سبزی اور پھل بیچنے نکل جاتا ہے دن پھر گلیوں میں گھوم گھوم کر پھل اور سبزیاں بیچتا ہے اس سے جو بھی آمدنی ہوتی ہے اس سے ہی سے گھر چلاتا ہے کنہیہ کا کہنا ہے کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن سبزی بیچنے کی وجہ سے اس سے پڑھنے کا سمیں نہیں مل پا رہا تیرہ سال کے کرشن کمار پھل اور سبزی کی ریڑیاں لگا رہے ہیں اور اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو ان کے بھائی ہیں ان کا کاروبار تھپ ہو گیا اس کے ساتھی ساتھ ان کے پتا کا دو سال پہلے دہانت ہو گیا تھا اور ماتا بھی جو کام کرتی تھی کیونکہ وہ اسوست ہونے کی وجہ سے اب کام نہیں کر پاتی ہیں اس وجہ سے کرشن کمار کو اب پھل اور سبزیوں کی ریڑیاں لگانی پڑتی ہے اور یہ نوڑا کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کے اب کہیں سیدھے طور پہ سبزیاں بیچتے ہیں پھل کو بیچتے ہیں اور اپنے پورے پریوار کا کہیں سیدھے طور پہ آجیوکہ چلا رہے ہیں یہ آن لائن توکہ یہ اسکول میں بھی یہ پڑھائی کرتے ہیں لیکن اس سمیں جب بچے آن لائن پڑھائی کرتے ہیں اس سمیں یہ پھل اور سبزیوں کا صبح سے ہی آٹھ وجہ سے لے کر کے ریڑیاں لے کر کے نکلتے ہیں اور اس کے بعد گلیوں گھومتے ہیں کیا آپ پڑھائی چھوڑ دیا آپ نے یا پڑھائی نہیں میں پڑھائی کر نہیں پا رہا اس کے وجہ سے جیسے ٹھیلا چھلا کے ٹائم نکل جاتا ہے منڈی سے سمان لا کے سجانا پڑتا ہے اس پہ پھر گلیوں گلیوں میں بھوم کے بیچنا پڑتا ہے کتنے پریوار میں آپ کے کتنے میمبر ہیں ویسے تو ساتھ ہیں دیدی بھائیہ جیجا ممی بھائی ایک اور دیدی ہیں اور میں اور بچے ہیں دیدی کے چھوٹے چھوٹے یہ لوگ آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں میرے بھائی اوٹو چلاتے تھے کہ اس لانگ ڈاؤن کے وجہ سے کہ رکھے رکھے اوٹو تو خراب ہو گیا تھا تو اس میں بھی پیسے بہت لگیں گے اس لئے بھائیہ نے کروایا نہیں تو سبجی بیچتے ہیں مجبوری ہی سمجھئے کہ اس سمیں تیرہ سال کے عمر میں جس میں سبھی بچے پڑھائی کر رہے ہیں اس سمیں آن لائن کلاسز یہ لے نہیں پا رہے ہیں اور اس سمیں پوری گلیوں میں گھوم گھوم کر کے یا تو سبجیاں بیچتے ہیں نہیں تو پھلوں کی رڈی لگا کر کے اور اس کے بعد اس میں بیچنے کے لئے مجبور ہو گیا ہیں لیکن ان کی یہی کوشش ہے کہ کہیں سیجے طور پر جو آجیوکہ ہے پریبار کا کہیں سیجے طور پر آجیوکہ نہ رکے اللہ پوری کسی سنکی دوارا کی جاریو